موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سادیہ آپ کو پوش آمدید کہتی ہی آج میں تاہر اسلم گورا کے ساتھ ایک ہی موضوع پر بات چیت کروں گی اور وہ موضوع ہے کینیڈا بھارت کے بیچ تناؤ کے حوالے سے حال ہی میں کینیڈا کے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے بھارتی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ 18 جون 2023 کی شام برٹش کولمبیا کے ایک گرو دوارے کے باہر خالستانی لیڈر حردیب سنگھ نجر کے قتل کے پیچھے بھارتی حکومت کا ہاتھ ہے اس کے نتیجے میں کینیڈا نے ایک بھارتی سفارتکار کو کینیڈا بدر ہونے کا حکم دے دیا جواب میں بھارت نے بھی کینیڈا کے ایک سفارتکار کو انڈیا سے نکلنے کا حکم دے دیا بھارت کی سرکار نے اپنے جواب میں کینیڈا کے الزام کو ریجیکٹ کر دیا بھارت اور کینیڈا کے بیچ تعلقات کا یہ لو لیول پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تاہی گورا صاحب خوش آمدید اور آپ اس پر کیا تفسرہ کریں گے دیکھئے یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے دو دیموکریٹک دیشوں کے بیچ میں جیسا کہ ہم نے اٹھارہ سپٹمبر کی دوپہر کو کینیڈا کے پارلیمنٹ میں پرائم نیسٹر جسٹن ٹوڈو کا ایک بام شیل ریویلیشن سنا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت سکھ سپٹس لیڈر ہردیب سنگھ نجر کے قتل کے پیچھے ہے انہوں نے اپنے وہ سٹیٹمنٹ میں جو انہوں نے پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے ایک فریز یوز کیا انہوں نے کہا کہ میرے پاس کریڈبل انٹیلیجنس انفرمیشن ہے of a potential link of انڈیا's involvement in killing ہردیب سنگھ نجر اچھا ظاہر ہے انگریزی پرائم نیسٹر ٹوڈو کی مادری زبان ہے جس طرح فرنچ بھی ہے ہم تو خربار کے لوگ ہیں مگر یہ بڑا ایک شاکنگ سا فریز ہے کہ یہ کیا بات ہوئی آپ کے پاس کریڈبل انٹیلیجنس انفرمیشن ہے ایک potential link یعنی جو ایک potential link جو possible ہو سکتا ہے بلکہ possible سے بھی وہ ذرا زیادہ skeptical world ہے potential جو ہے تو بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بیس پہ اتنی بڑی بات اتنا بڑا allegation لگا رہے ہیں کیونکہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں کہ ایک potential link ہے اچھا پھر ہم نے اٹھارہ سپتمبر بھی گزر گیا آج انیس سپتمبر ہے جب ہاں پر میں باتچیت record کر رہے ہیں تو ہم نے ریڈیو سنا کینیڈین ریڈیو سنا اس میں بھی RCMP کے حوالے سے کوئی ایک خبر تھی کہ وہ investigation ابھی کر رہے ہیں تو وہ investigation ہو رہی ہے اب کینیڈین پارلیمنٹ میں اتنا بڑا الزام لگانا ہے جبکہ investigation وہ بھی ہو رہی ہے تو حیرت ہوتی ہے اور پھر اس میں دیکھئے جو timing ہے میں نے کل بھی بھارتی میڈیا اولٹ نے بھی بات کی جو timing ہے وہ بھی بڑی strange ہے کہ پرائم نیسٹر ٹوڈو کا ایک ڈیزیسٹرس قسم کا ختم یعنی بڑا ہی نکام فیلڈ قسم کا وزٹ جو ہے وہ انڈیا کہاں ہوا ان کا جو ایروپلین تھا وہ انڈیا میں خراب ہو گیا وہ ڈیر دو دن تک سٹک رہی تو مطلب it was not a pleasant trip تو پرائم نیسٹر ٹوڈو نے آتے ہی دو تین دن کے اندر پارلیمنٹ میں یہ بیان دے دیا یعنی وہ timing بھی بہت عجیب ہے کہ بھئی after all یہ بات پہلے بھی کی جا سکتی تھی اچھو انہوں نے کہا پرائم نیسٹر ٹوڈو نے اب پارلیمنٹ میں بات کرتے ہوئے کہ بھئی میں نے اہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کینیڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے کہ ہیومیلیٹڈ وزٹ تھا پرائم نیسٹر ٹوڈو کا اس سے پہلے بھی دو ہزار اٹھارہ میں ایک اس طرح کا ڈیزیسٹرس وزٹ کیا پرائم نیسٹر ٹوڈو نے انڈیا کا یہ انہوں نے کہا یہ ایک ہیومیلیٹڈ وزٹ تھا اس کے بعد پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ بھئی آفٹر آل یہ جو کیا اس ہیومیلیشن کو مٹانے کے لیے اتنی جلد بازی کر رہے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پرائم نیسٹر ٹوڈو جو کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبسٹینشیس سبسٹینشیل قسم کا ہوگا ان کے پاس کوئی نہ کوئی مکر وہ سبسٹینشیل جو ہے وہ بھی ہمیں نظر نہیں آرہا پھر اس کے بعد جنید سنگھ نے جس طرح کی لینگویج پڑھ دی ایک انٹرنیشنل ورلڈ لیڈر کے لیے پرائم نیسٹر موڈی کے لیے حیرت ہوئی یہ ہماری پروفیشنل پولیٹکس کا حال ہے ٹھیک ہے بھئی آپ کے ایشیوز ہیں کوئی ہو سکتا ہے آپ کے سسپیشن ہو آپ کو انٹیلیجنس کی ریپورٹس بھی ہیں کہ جی کوئی ہو سکتا ہے لنک ہو مگر وہ بھی پوٹینشل لنک آپ کہہ رہے ہیں خود کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر اور پھر اس پوٹینشل لنک پہ آپ اتنا بڑا نیریٹیو بلٹ کر رہے ہیں بھئی آپ اتنا بڑا نیریٹیو ضرور بلٹ کیجئے پہلے اس پوٹینشل لنک جو آپ یعنی پرائیمنسٹر خود کہہ رہے ہیں اس کے ثبوت تو سامنے آنے دیں پھر ہم کینیڈینز کو پوری ورلڈ کو آپ بتائیں کہ بھئی یہ میرے پاس ثبوت ہے یہ تو بالکل عمران خان والا حال ہے کہ بھئی سائیفر کیس یہ میں نے کاغذ لہرہا دیا وہ ابھی تک ہی بھمبل بوسے میں چل رہا ہے کہ وہ ریالیٹی ہے یا نہیں تو پرائیمنسٹر ٹوڈو نے یہ ایک ایسا میں یہ کہوں گا کہ ایک ایسا میس کیا اور اگر یہ کوئی ریالیٹی ہے بھی ہے جو وہ کہتے ہیں ہم کینیڈینز کو اس پر تنسرن ہونا چاہیے تو وہ بہت ہی قبل عزبت ہے ایسا پرائیمنسٹر یہ غیر مہتات بلکل میس کو غیر مہتات کہوں گا دیکھیں نا ابھی تو ہمارا وہ نائنٹین ایٹی فائیو کا ائر انڈیا بامنگ والا جو مسئلہ ہے جو نائن الیون سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی ائر ایوییشن کی ٹیررس ایکٹیوٹی ہے اس کے آج تک انویسٹیگیشن سامنے نہیں مکمل طور پر آئی یعنی آپ سمجھئے کہ کوئی تقریباً تھرٹی ایٹیئرز بنتے ہیں اس کی تھرٹی ایٹیئرز میں نہیں آئی اور پرائیمنسٹر ٹوڈو نے تین مہینے میں چونکہ اٹھارہ جون کو ان کا سیسینیشن ہوا تھا جس پہ ہمیں دکھ ہے کوئی بھی ہو جس کی جو بھی آئیڈیالوجی ہو اسے ہم ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے لیکن بہرحال وہ کینیڈا میں تھے کینیڈین شہری تھے یہ بھی ایک نیشنل پوست کا ایک آرٹیکل آیا کہ جی مسٹر حدیب نیجر تو کینیڈین سیٹیزن بھی نہیں تھے خیر اس پہ آج کینیڈا کے منسٹر ایمیگریشن نے وضاحت کی اپنے ٹویٹر ایکاؤنٹ پر انہوں نے کہا نہیں وہ تین مارچ دو ہزار پندرہ کو سٹیزن ہو گئے تھے چلیے یہ میرے لیے کوئی پوائنٹ آف کنٹینشن نہیں ہے میرے لیے یہ ہے کہ بھئی آف کورس کینیڈا میں کینیڈین کسی بھی پوائنٹ آف یو کا ہو اس کے ساتھ اگر سلوک ہو برا تو بری بات ہے لیکن آن تا ادر ہینڈ کریمہ بھلوچ کا جو یہاں پہ ہوریبل قسم کا میں تو اس کو قتل کروں گا بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن کنیڈین سسٹم جو ہے کنیڈین پولیس نے کہا نہیں وہ خودکوشی ہے انیوزوال سرکمسٹینسز انیوزوال ہپنن اور جب ہم نے اس کو کور کرنے کی کوشش کی از ای میڈیا آوٹلیٹ تو یو این آئی نو کہ ہمیں کتنی دھمکیاں میں نہیں اگر وہ خودکوشی تھی تو وہ دھمکیاں کیوں میں ملی اور جو وہ ہمیں دھمکیاں ملی ہم کنیڈین اتھارٹیز تک وہ رپورٹ بھی نہیں کر سکتے چونکہ ہم نے پہلے جو ہمیں دھمکیاں ملتی رہتی تھی ہم نے وہ بھی رپورٹ کر کے دیکھا کہ نتیجہ سیفر بٹا سیفر نکلا تو وہ جو فارن انٹرفیرنس ہے وہ ٹرودو کو یا ان کی سرکار کو ان کی گورنمنٹ کو کوئی ان کے سر پر جون ہی ریکھتی لیکن جب ان کا کوئی ذاتی اناک کا مسئلہ ہو میں تو اس کو ذاتی اناک ہوں گا ایگو کوئی ایگو ہرٹ ہوئی مسٹر ٹرودو کی چونکہ میں ان کا پولٹیکلی اپننٹ بھی ہمیشہ رہا ہوں چونکہ میں آئی کوڈ نیور ایگری ویڈیز پوائنٹ لیکن شروع سے ہی مودی صاحب کی اور ان کی کیمیسٹری ملتی بھی نہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کیمیسٹری کوئی پرسنٹو پرسنٹھوڑی ہے مودی صاحب ہزاروں میل ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم کینیڈا میں ہزاروں میل ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور حملہ رہا کیا مطلب کینیڈا کے پرائیم منسٹر نے کوئی انڈیا کے پرائیم منسٹر کے ساتھ بیاتوں نہیں رچانا ایک ایک ٹریڈ ریلیشن ہے دو ڈیماؤکریسی کا ریلیشن ہے دنیا کے سٹیٹیجک ایشوز ہیں یہ پیسیفک انڈو پیسیفک کی بات ہے یہی ریلیشنشپ ہے تو پرائیم منسٹر ٹرودو اتنے بڑے بڑے ایشوز کو جس میں کینیڈا انوال اس کو ان کی کوسٹ پہ ابھی انویسٹیگیشن پوری نہیں ہوئی اور وہ پارلیمنٹ میں اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو مطلب یہ سب کا سب ساغہ بڑا خوفناک ہے پھر انڈیا کا جو دیکھئے جو ریکشن آیا پھر اس پہ جو پرائیم منسٹر ٹرودو نے پارلیمنٹ میں کل کہا تو انڈیا نے کہا کہ انڈیا ریجیکس الیگیشن بائی کینیڈا اب میں کوٹ ان کوٹ انڈیا کی سٹیٹمنٹ میں سے ایک دو لائنے پڑھ دیتا ہوں we have seen and reject the statement of canadian prime minister in their parliament as also the statement by their foreign minister allegations of government of india's involvement in any act of violence in canada are absurd and motivated so on and so on india نے ان کو ریجیک کیا اب as a journalist ہم نے prime minister ٹودو کا یعنی government of canada کا point of view کل سونا as a journalist ہم اب دوسری سائٹ کا point of view سن رہیں چونکہ ہمارے جنرلسٹوں کا کام یہی ہے نا ہم دونوں point of view کو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی رییکشن آ گیا کینیڈا نے پہلے ہی وہ کر دیا تو اس ساری صورتحال کے بعد میں یہی کہوں گا کہ یہ جو جو کچھ اتنا بڑا سین کیا ہے prime minister ٹودو نے investigation مکمل ہونے سے پہلے یہ ایک بہت نہ صرف absurd ہے بلکہ جو انڈین کہہ رہے ہیں وہ جملہ مجھے وہ ورڈ جو ہے مجھے وہ میننگ فل لگتا ہے کہ motivated ہے اب خود مطلب Canadian میڈیا بھی کہہ رہا ہے انڈین میڈیا بھی کہہ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا بھی کہہ رہا ہے کیا پرائم نیسٹر موڈی کے کچھ political موٹیوز ہیں اس کے پیچھے because ابھی وہ investigation مکمل نہیں ہوئی مطلب میں کیسے کہہ سکتا ہوں ایسے جنرلیس آرہا ایسے پولیٹیشن until unless i don't have concrete you know results in my hand تو یہ ہے situation جو بڑی ہی افسوسناک situation ہے اور میں مطلب اس پہ اب کیا کہوں دکھ ہوتا ہے آج پرائم نیسٹر ٹرودو نے آٹوہ میں جنرلیسٹوں سے بات چیت کرتے ہوئے بھارت کے خلاف تھوڑی سی لائٹ رون گی اور کہا کہ ان کا مقصد بھارت کو پرووک کرنا نہیں بلکہ احساس دلانا ہے کہ وہ اس معاملے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اسی طرح opposition leader پیر پولیور نے بھی تھوڑا سا u-turn لیتے ہوئے کہا کہ پرائم منسٹر نے بھی ابھی تک ان سے کوئی deep information share نہیں کی آپ اس ساری صورتحال میں اس development کو اور صورتحال کی development کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس سے پہلے کہ میں اس بات پہ تفسرہ کروں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا اور آج کی یہ development ہے اس پہ میں تفسرہ کروں میں اپنے پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ ہمیں ایک ویڈیو کلپ یہاں پہ دکھائیں جو پرائم نیسٹر جسٹن چوڑوں نے جنلیسٹوں سے باتشیت کرتے ہوئے آج کچھ کہا ہے کیا موسیقی کیا دوسر جہ دوسر جزیري دوسر ڈیو کیا ڈیو باتشاہ ڈیو باتشاہ ڈیو 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 کیوں کو تقرید کرنے بھیجانا ہے صرف کیوں کو اس میں قبل کیوں کو جاہر کینے ہمارے کی طرف کا شروع ایک کیا ہے اس کے مجھ سے مبین چاہے ہیں آپ تحرمائی خانتے ہیں اور کے لئے کلوسانے 있던 ہے کہ ہمیں معنی شروع سؤال شروع معا ہے کیا ہمیں نے جویے فعلیٰ کا توامل کوئی بائ نے عزیزا. اور کا قبل ارد因 obst owners کا اجر representingabet تجاوہ کی اجرمائے ہیں۔ جوزا رہا ہے۔ اصلاحات سے کچھوڈے پاس امید آئے کیونے ہمماری شکریہ پاس ہے یہ بیتا ہے صحابتہ ہمماری پاس پاس ہم نے ذا ، ہمیں ہم نہیں ڑکہ پہتہ یا لیکن ہمان سبسلے یہ اقل کرتے ہیں چیئے مجھے ہمیں جوہ جوہ کی تو ہلیمہ آپ نے اور ویورز نے آج جو پرامنیسٹر ٹوڈو نے آٹوا میں جنرلس کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جو چند باتیں کی وہ دیکھی دیکھئے ایک جگہ پہ آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ وہ ان کی زبان ہکلا گئی پروک پہ ٹھیک ہے جب جنرلس نے کہا کہ بھئی انڈیا آپ کے اس الیگیشن کو کتنا لے رہا ہے کیا کتنا سیڈیسٹر ہے تو وہ حق لا گئی انہوں نے جب جنرلسٹوں نے کہا کہ انڈیا نے تو ریجیکٹ کیا ہے آپ کے جنرلسٹ کو تو وہ یوں مطلب یہ ایک سی سیزن پرامنیسٹر اور نو سال سے پرامنیسٹر ہے بڑا ہی کننگ پولیٹیشن ہے ہمارا جسٹن ٹوڈو وہ حق لا گیا یہ بارڈی لینگویجز ہے آپ دیکھی ہے اس جنرلسٹ میں اس پہ غور کر رہا ہوں کہ وہ مطلب یہ کوئی اتنا صرف پوز نہیں ہے وہ حق لا گیا جیسے لاسٹ ہے ورڈز ڈونڈے میں اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ ورڈ ڈونڈے ہوئے جیسے کچھ چھپا رہا ہے کچھ بتا رہا ہے بلکہ بتا نہیں رہا چھپا رہا ہے اور خود بھی لاسٹ ہے یہ بارڈی لینگویج آپ نے دیکھی پھر اس کے ساتھ ساتھ اسی چھوٹے سے ویڈیو کلپ میں آپ نے بہت ساری باتوں کو اور بھی دیکھا ہوگا ایک جنرلسٹ نے خاتون جنرلسٹ نے اس سے پوچھا کہ یہ ٹائمنگ کیا ہے یہی بات میں نے کل اے این آئی پہ گئی یہی بات بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہی بات کینیڈین جنرلسٹ اس سے کہہ رہی کہ یہ کیا ٹائمنگ ہے تم پہلے بھی تو پرائم نسٹر یہ بات کر سکتے تھے تو تم نے پہلے کیوں نہیں کی بھارتی میڈیا بھی اس پہ بہت بول رہا ہے بھارتی میڈیا تو چھوڑیئے میں تو صرف میں تو اپنے کینیڈین کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں بھارت چلیئے ان کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو گریل کریں گے ٹو ٹو کو لیکن میں اپنے کینیڈین میڈیا کی طرف آتا ہوں چونکہ وی آر کنیڈینس ٹھیک وی آر کنسرنڈ باوٹ آر کنٹری بھارت میں کیا ہوتا ہے وہ بھارتی جانے بھارت کی سرکار جانے ہم ویل ویشر ہیں ہماری سیولائیزائشن ہیں ان کے لیے لیکن ہمارا الٹیمیٹ جو ہے وہ دیش تو کینیڈا ہے اب جو ہمارا پرائم نسٹر ہے اس کو کنیڈین جنرلس پوچھیں گے یہ ٹائمنگ کیا ہے یہی بات جو میں نے کل چوبیس گھنٹے پہلے کہیں آلموست یا اٹھارہ گھنٹے پہلے کہیں وہ پوچھیں یہ ٹائمنگ کیا ہے تو وہ اس پہ کہتا ہے ہاں آئیوں یہاں شوں شاں اس پ بھی یہ تھوڑا لاسٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس جب وہ کریڈیبل آنی تھی انفرمیشن تب میں نے بتانی تھی اب وہ کریڈیبل انفرمیشن بھی یہ ہے کریڈیبل انفرمیشن آف پوٹینشل لنک اچھا یہ اپنی جگہ پہ پہ پھر اسی چھوٹے سی ویڈیو کلپ میں آپ نے غور کیا کہ وہ پوچھ رہی ہے ایک اور جنرلس پوچھ رہا ہے یا پوچھ رہی ہے کہ کیا انڈین کوپریٹ کر رہے ہیں اس انویسٹیگیشن میں آپ کے انہوں نے کہا ان کو مسئلے کو سیریس رہنا چاہیے اچھا پھر وہ انڈ پہ آپ نے دیکھا کہ وہ ٹوڈو نے تھوڑی سی بات نہیں کی پھر وہ ایک دم بات کو نا ڈائیورٹ کرتا ہے کہ چلیں چلیں یہ کینیڈینز کے لیے یہ جو انڈین انٹرفیرنس ہے یہ جہاں مسئلہ ہے وہاں پہ ہاؤزنگ کا مسئلہ ہے وہاں پہ جو ہماری گروسری کی پرائیسز ہیں جو یہاں پہ یہ ہے اب وہ وہاں سے لے کے ادھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں بیکاوز ٹوڈو کے پاس اس کامپلیکس ایشو پ کو بہت زیادہ جواب نہیں ہے چونکہ وہ خود پارلیمنٹ میں انکمپلیٹ باتیں ہمیں بتا رہے ہیں ہم کے ایڈینز کو تو مطلب یہ آپ کے سامنے سیچویشن ہے جو ہے اسی طرح اپوزیشن لیڈر میں نے ان کا کلپ پروڈیسر صاحب کو نہیں کہا تیار کرنے کو لیکن اپوزیشن لیڈر نے بھی کل مسٹر پیر پولیور نے دو اپوزیشن لیڈر اپرینٹلی ایک تو مسٹر جگمیت سنگھ ہے میرے نظریک وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے وہ کولیشن گور گورنمنٹ کا حصہ ہیں وہ پریکٹیکلی ان ٹیکنیکلی اپوزیشن لیڈر نہیں بنتے کیونکہ وہ تو اس گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس کی گودھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے خیالات بھی ویسے ہی ہیں مسٹر جگمیت سنگھ کے وہ تو کل انہوں نے اپنی بڑھاس جو نکال سکتے تھے پارلیمنٹ میں نکالی وہ تو صبح و شام ویسے بھی دوسرے مطلب ایک دوسرے ملکی ہیں انڈیا کے خلاف ویسے بہت بولتے ہیں تو انہوں نے نکالی خواہ ان کو موقع ملا ل لیکن پیئر پولیور نے بھی پارلیمنٹ میں اس کے لیے بھی ایک مشکل چیلنج تھا کہ وہ کیا کرتا چونکہ وہ پورے پارلیمنٹ کے سامنے ٹوڈو یہ باتیں کر رہا ہے تو انفرمیشن پوری نہیں ہے پیئر کے پاس حالانکہ پیئر پولیور اگر چاہتا تو اس بات پہ پکڑ سکتا تھا پرائم نیسٹر ٹوڈو کو اگر وہ تھوڑی سی بھی اس میں سپائن ذرا اچھی ہوتی کوئی نرز ہوتے جو جس میں میں پکڑ رہا ہوں جس پہ تیری میلرس کی انہیں ب پرائیبل انفرمیشن آف پوٹینشل لنک کیا ہوتا ہے یہ مطلب اتنا ویک پوٹینشل لنک آپ کے پاس ایویڈنس ہے اور آپ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے پارلیمنٹ میں پیش کر رہے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اچھا وہ بات آج شاید میرا خیال ہے پیئر پولیور کو سمجھ آئی ہے کچھ اٹھارہ گھنٹوں کے بعد یا بیس گھنٹوں کے بعد کہ اچھا مجھ سے پہ تو شاید یہ گلتی ہوگی تو آج پیئر پولیور نے بھی اسی طرح جنرلسٹوں سے بات چید کرتے ہوئے کہا کہ مجھے تو پرائم نیسٹر نے اتنا ہی بتایا جتنا انہوں نے ہاؤس او کامنز میں یعنی پارلیمنٹ کے اندر بولا تھا مجھے تو کوئی ایویڈنسز دکھائے نہیں کوئی ثبوت دکھائے نہیں اب ثبوت کیسے دکھائے ثبوت کا معاملہ یہ ہے کہ آر سی ایم پی تو خود ابھی خبروں کے مطابق کہہ رہی ہے کہ ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ابھی وہ بالکل انویسٹیگیشن کی تہوں تک نہیں پہنچے تو اب پیئر پولیور کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کل اس نے بھی دی ٹویٹ بھی کیا کہ بھئی آپ نے کیا دیکھا تھا آپ اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہو آپ نے دیکھا تھا کہ پرائم نیسٹر ٹوڈو نے کوئی آپ کو ثبوت دیا وہ زبانی بول رہے تھے نا زبانی تو وہ یہ پارلیمنٹ میں یہ بول رہے ہیں اور آپ کے سامنے بول رہے ہیں کہ جی پوٹینشل لنک کریڈبل انفرمیشن آف پوٹینشل لنک ٹھیک ہے اچھا پھر یہاں پہ دیکھئے کینیڈا میں انفرچنیلی انسیلی اب تک کیا نہیں ہوا کریمہ بلوچ کے قتل کی میں نے بات کی کتنی دھمکیاں ہمیں نہیں ملی ہم نے رپورٹ کیا اس کا نتیجہ کیا نکلا زیرو بڑا سیرو کسی نے کوئی توجہ نہیں دی اچھا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ چائنیز انٹرفیرنس روشیان انٹرفیرنس ایون چھوٹ چھوٹے ملک کینیڈا میں کھیل رہے ہوتے ہیں اپنے جو ان کی ہوتی ہیں نا میں نے دیکھا مطلب ہم جنرلسٹ ہیں کوئی انہوں کو واسطہ پڑھتا ہے ایون افریقہ کا چھوٹ چھوٹے ملک اپنے ڈیزیڈنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے کبھی میں نے کنیڈین کنسرن اس لیول کا نہیں دیکھا چلی اس سے ہمارا ایک کنسرن ایشو سامنے آ گیا کہ کینیڈا نیڈ ٹو بی مور کنسرنڈ اپاوٹ کنیڈین نہیں وہ نیڈ ٹو بی مور کنسرنڈ اپاوٹ کنیڈین لیکن وہ نہیں ہے وہ چہری پک کا معاملہ ہے جہاں پہ پرائم منسٹر ٹوڈو کو اپنے پرسنل ایشوز ہیں کہیں پہ کہیں پہ ان کو تو وہ پھر انویسٹیگیشن مکمل نہیں بھی ہو گی تو ایکسپیل کر دیں گے ڈیپلومیٹس یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے ایسا کبھی دونوں دیشوں کے بیچ میں مقام نہیں آیا تھا کہ آپ مطلب ایکسپیل کر دیں گے جب کینیڈا نے پہل پہل کی تو یہ ایک ڈیپلومیسی کی ایک نوم ہے پھر دوسرا دیش بھی ایکسپیل کرے گا اس حد تک انڈیا اور کینیڈا کے ریلیشنشپ جائیں گے وہ بڑی حیرت ہوتی ہے اس لیے کہ میں نے پہلے بھی یہ بات کی گئی ہے پھر دور آ رہا ہوں انڈینز مطلب میں بھارتی جو ہمارے بہن بھائی یہاں پر ڈیڑھ سے دو میلین کے قریبہ نافی چل رہے تھے وہ کینیڈا کا سو فی سک بھلا جانے والے ہم بھی بھارت آتے جاتے رہتے ہیں کبھی میں نے انڈین سرکار کے کسی کارنر سے بھارت کے خلاف کوئی بری بات نہیں سنی اور نہ ہی کینیڈا سے تھا کینیڈا کے خلاف کوئی بات نہیں سنی اسی طرح کینیڈا میں بھی ہمیشہ بھارت کے لیے تھوڑی اونچ نیچ کے ساتھ ایک اچھا ہی میسج ہوتا تھا سوائے جب سے ٹوڈو کی سرکار آئی ہے یہ بیچ میں اپنے کچھ کر رہے ہیں دیکھئے ایک اور مشہو ہے کہ ٹوڈو کی سرکار نے اور خود پرائم نیسٹر ٹوڈو نے اتنا بڑا الیگیشن تو اب لگایا ہے اس الیگیشن سے پہلے کی طرح ہسٹی دیکھیے کہ پرائم نیسٹر ٹوڈو اب اگر انڈیا میں فارمر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں تو اس پہ ایک ویڈیو بنا کے چلا رہا ہے بھئی آپ کا انڈیا کی پولٹکس میں انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں آپ کو یہ پرابلم ہے کہ انڈیا آپ کے اندر انٹرفیئر کرتا ہے آپ تو خود کر رہے ہیں پھر اس کے بعد پرائم نیسٹر ٹوڈو اس حد تک آگے گئے کہ انہوں نے صاف کہا جی کہ یہ انڈیا میں فیلم آف ایکسپیشن نہیں ہے فلان ہے اس کا نہیں ہے جب یہاں پہ ٹرکرز کے پارٹیسٹ ہو گئے ایمرجنسی لگائی اسی شخص میں اس شخص نے دم نہیں لینے دیا وہ جو پورٹیسٹرز تھے ان کو ان کے بینک اکاؤنٹ فریز کر دی اور کینیڈا کی ہسٹری کا بدترین واقعہ ہوا میں اس کو کہوں گا جو ایمرجنسی لگائی اس شخص تو یہ اس کا اپنا ٹریک ریکارڈ ہے تو میں اس کانٹیکس میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص جو بھارت کے خلاب مسلسل کچھ نہ کچھ کرتا چلا آ رہا ہے پرائم نیسٹر آف کینیڈا وہ اب الٹی میلی اس لیول پہ پہنچا کہ بغیر انویسٹیگیشن کے کمپلیٹ ہوئے بغیر وہ کہہ رہا ہے جی کہ میرے پاس کریڈیبل انفرمیشن آف پوٹینشل لنک ہے پارلیمنٹ میں یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس ابھی وہ کمپلیٹ انویسٹیگیشن کے ریزلٹس بھی نہیں ہیں پھر آپ اپنے ٹریک ریکارڈ کے مطابق ہیٹر ٹوورڈز انڈیا کر رہے ہیں میں اس کو صاف کہوں گا یہ مسٹر ٹروڈو ویسے تو بڑے بنتے ہیں ڈائیورسٹی کے چیمپئن بنتے ہیں لیکن جو ان کا بلیک فیس کا وہ ہے ریکارڈ بڑے ریسس ٹیٹیچون ہے یہ مطلب ابھی بھی بھارتیوں کو یہ میں دعوے سے کہتا ہوں ریسس آنکھ سے یہ شخص دیکھتا ہے اس کا ٹریک ریکارڈ ہے کس طرح اس نے ایک اپنے وہ فیس پہ بلیک فیس کیا تھا ایک میں اپنے آپ کو سکھ دکھا کر کس طرح اس نے ریسسزم کی تھی when he was young ابھی وہ یہ سمیتا ہے کہ یہ جو بھارت ہے یہ جو انڈیا ہے یہ ایسے ہی بس ہیں انڈرڈویلپ لوگ ہیں اور میں اپنا ذرا دکھاؤں اپنی وائٹ پریویلیج دکھاؤں تو جو اس نے پرائم نیسٹر اپنے بھی پیچھے پرائم نیسٹر کے اس سٹیٹمنٹ کو ایک بوم شل اور ان فاکت اس بوم شل فور کنیڈین پولیٹکس تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہی بات بھارتی میڈیا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ بھارتی میڈیا میں بھی گردش کر رہی ہے تو آپ اس پر مزید کیا تفسرہ کرنا چاہیں گے دیکھئے اس پر مزید خیار کیا میں تفسرہ کر سکتا ہوں جو باتیں کہیں ہیں وہی کچھ ریپیٹ ہوں گی یہ بام شل انکشاف ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں اور اس کے بام شل ہونے میں ایک تو پرائم نیسٹر ٹرودو کا یا ان کے جو حامی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے بہت بڑی ریویلیشن کی ہو سکتا یہ بہت بڑی ریویلیشن ہو لیکن اسے جنرلیسٹ تو میں تب ہی اس کو بائے کروں گا جب ہمارے پاس کریڈیویل کنفرمڈ انویسٹیگیشن کی ریپورٹس ہوں گی کنکلوشن آف انویسٹیگیشن وہ اپنی جگہ پہ ابھی ہے میرے لئے بام شل اس لئے ہے اس کی ٹائمیں میں پھر دور ہوں گا یہی بات اس کی ٹائمیں اور یہی بات کینیڈین جنرلیسٹ نے پی پوچھی جو بھی ہم نے پیچھے دیکھی انہوں نے کہا یہ بات یہ ٹائمیں کیا ہے تو یہ ٹائمیں میرے لئے بام شل ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر اتنا کیرلیس ہوگا اس کو ٹائمیں کبھی نہیں خیال یہ بات کہہ دیتا جانے سے پہلے کہہ دیتا شاید اس نے اس لئے نہیں کہی ہوگی اب وہ کہے گا کہ وہ میں جی ٹونٹی کو خراب نہیں کرنا چاہتا تھا اچھا ابھی پرائم منسٹر ٹوڈو نے کل ہی پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے یہ انفرمیشن رشی سوناک کے ساتھ بھی شیئر کی ہیں پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ بھی کی ہیں فرانس کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی کی ہیں انہوں نے کہا ہم نے اپنے الائیس کے ساتھ کی لیکن مجھے ایز اف ناو کسی الائی کی طرف سے نہ تو پرائم منسٹر رشی سوناک کی طرف سے نہ پریزیڈن جو بائیڈن کی طرف سے نہ مجھے کسی اور ہیڈ اپ ڈا سٹیڈ یورپن ورلڈ یا ویسٹن ورلڈ کی طرف سے کسی قسم کا کنسرم نہیں آیا کہ انہوں نے پرائم منسٹر ٹوڈو کے اس انکمپلیٹ انویسٹیگیشن کے نیریٹیو کو بائی کیا ہو اثر وائز ظاہر ہے کندے سے کندہ ملا کے چلتے نا ہمیشہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر کچھ واقعہ روس نے برا کیا تو جو بائیڈن کچھ کنسرن شو کریں گے تو پرائم منسٹر ٹوڈو فورن ان کے ساتھ اپنا کندے سے کندہ ملائیں گے لیکن ابھی تک اس انویسٹیگیشن پہ میرے لیے بامشل یہ بات یہ بھی ہے کہ کسی ویسٹن لیڈر نے ابھی تک اس پہ کندے سے کندہ ابھی تک ٹوڈو صاحب سے نہیں ملایا دیکھتے ہیں آنے والے دونوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی اس پہ کیا کہتی ہے کیا پرائم منسٹر ٹوڈو کا بھارت کے خلاف اس طرح بولنا ان کی کوئی ذاتی عداوت کو دکھاتا ہے یا آپ سمجھ نہیں ہے کہ یہ ان کی پرنسپل سٹینڈنگ ہے اس پورے سیناریو میں دیکھیں یہ بات جو ابھی آپ پیچھے بھی کر رہی تھیں کہ کیا کیمسٹری نہیں ملتی پرائم منسٹر ٹوڈو کی پرائم منسٹر نیردہ موڈی کے ساتھ تو وہ تو ہم نے آٹھ نو سالوں میں دیکھی لیا دونوں لیڈرز وہ انڈیا میں اور ٹوڈو ادھر دونوں لیڈرز تب سے لیڈ کر رہے ہیں اپنے اپنے دیشوں کو تو وہ ہم نے دو ہزار اٹھارہ میں بھی دیکھا جس طرح ان کا دیزیسٹرس قسم کا وزٹ تھا پرائم منسٹر ٹوڈو کا تو وہ تو پکی بات ہے کہ یہ پرائم منسٹر ٹوڈو فیل ہی ہوتا ہے جس طرح انہوں نے پارلیمنٹ میں کل بولا ہے میں ان کی باڈی لینگویج دیکھ رہا تھا محسوس کر نہیں کی کوشش کر رہا تھا لگتا تھا کہ جیسے وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں وکھی تو بول لیں نہیں پرائم منسٹر ٹوڈو وہ جسے کہتے ہیں نا پنجابی کا وہ پرانا ایک سانگ ہے پرانا تو نہیں ہے لیکن بڑا مشہور سانگ ہے کہ میں نہیں تیرے بچ میرا یار بولتا کچھ یہ والی کیفیت تھی ان کی کہ میں نہیں میرے بچ تیرا یار بولتا یا تیرے بچ میرا یار بولتا جو بھی آپ اس کو جس طرح بھی ری فریز کریں اس ہو کے تو لگتا تھا کہ وہ ایک اردو کا ایک شیر ہے کہ تیرے لہجے میں جو اب رد و بدل لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی سرگر میں عمل لگتا ہے تو وہ جو بھارت نے کہا ہے کہ موٹیویٹڈ کوئی elements لگتے ہیں پرائم منسٹر ٹوڈو کے پیچھے چلیے بھارت تو یہی کہے گا ہم کینیڈین کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کینیڈین جرنلسٹ بھی یہ بات اٹھا رہے ہیں کہ یہ جو ان کی کیا کوئی ذاتی اداوت ہے کوئی شخصی پرابلم ہے صرف پرائم منسٹر موڈی کے ساتھ بھی پورے بھارت کے ساتھ چونکہ بھارت میں اور کچھ اتنا ہوتا ہے یہاں پہ جیسے ہندو ٹیمپلز پر اتنے اٹیک ہوئے ہندو فوبیا اتنا بڑا مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے پرائم منسٹر ٹوڈو کی کوئی ٹویٹ دیکھی ہو بھی کوئی ایسی کاس ان کی نہیں رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر ٹوڈو بس وہ چیری پک والے ہاتھ میں جہاں سے انہیں لگتا ہے کہ مجھے کوئی فائدہ ہے تو وہاں وہ بچ جاتے ہیں اور میں یہ کہوں گا بچ نہیں جاتے بلکہ وہ پولٹیکل کارڈز کھیلتے ہیں ابھی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہوا ہے پرائم منسٹر ٹوڈو کے اس بام شیل لیکن اس پہ اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی تو کہا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے لیکن یہ بات کہ آپ کی سرکار کا کوئی لنک ہو سکتا ہے یہ بات پہلے انہوں نے پریس کو یا پبلک کو نہیں بتائی اور نہ یہ بھارت کی طرف سے سامنے اب یہ اس کے بعد اب جو سٹیٹمنٹ انڈیا کی بھی آئی ہے وہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ سیمیلر الیگیشنز ور میڈ بائی دا کنیڈین پرائم منسٹر تو آر پرائم منسٹر اور کمپلیٹلی ریجیکٹڈ یعنی انڈیا نے بھی اس بات کو ریکننائز اپنی پریس نوٹ میں کیا ہے کہ پرائم منسٹر ٹوڈو نے یہ بات کی تھی کہ آپ کا کوئی لنک اب وہ تو خیر پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں پوٹینشل لنک ہے لیکن وہ تو بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ پوٹینشل لنک کی بہت ہی کریبل ان کے پاس انفرمیشن ہے اور اتنی کریبل انفرمیشن ہے کہ آئیم گوئنگ ٹو کیک انڈیا وان او دے انڈیا ڈیپلومیٹس پرام کینیڈا تو وہ تو اس طرح کی ایکشن لے رہے ہیں کہ جیسے ہر چیز مکمل طور پر وہ ان پر کلیر ہو چکی ہے تو اینیہا تو یہ بات ان کی ہوئی ہے لیکن یہ بات ہمیں پرائم نیسٹر ٹوڈو کے کل کی سٹیٹمنٹ میں پتا چلی اور آج انڈیا کی پریس نوٹ سے پتا چلی کہ یہ بات بھی ڈسکس ہوئی تھی جب وہ دس بارہ منٹ کے لیے ملے تھے وہاں پر اور اس کے بعد بھی بھارت کی طرف سے ایک سٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی تھی پرائم نیسٹر ٹوڈو کے حوالے سے جو ان کی غالباً سائیڈ لائن ملاقات ہوئی تھی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ ہے کہ پرائم نیسٹر کا پرنسپل سٹینڈ ہے نہیں اگر پرنسپل سٹینڈ ہوتا تو کینیڈا میں اب تک فوراں انٹرفیرنس جس کو یہ کہتے ہیں اس کے مطبطانز آف ایویڈنسز موجود ہیں کبھی پرائم نیسٹر ٹوڈو نے کوئی پرنسپل سٹینڈ نہیں لیا ہمارے دو کینیڈین ٹو مائیکلز چائنہ میں بچہرے ایک لمبے عرصے تک وہاں پہ سٹک رہے اور یہاں پہ پھر جو کینیڈین وہ بچہرے ٹو مائیکلز تھے وہ تب کینیڈا واپس آئے جب کینیڈا سے وہ چائنیز ایک جو اس کی ہوایی کی چیف ایگزیکٹیف جب وہ گئیں تو جیسے وہ بلکل مافیا کا کھیل نہیں تھا ایک جہاز میں دو کینیڈینز آ رہے ہیں ایک جہاز میں یہ میڈم جا رہی تھی چائنیز یہ ان کی پرفارمنس رہی ان ٹرمز آف ڈیلین چائنیز اور اس کے بعد بھی ابھی پھر کنزروریٹیو این پی نے صاف کہا کہ چائنیز گارمنٹ نے انٹرفیر کیا ان کی لائف میں ان کی پولیٹیکس میں اور وہ بھی اس پہ بھی پرائم نیسٹر ٹرودو نے کوئی میرا خیالے بڑی مشکل سے کوئی کوئی شاید چھوٹی مٹی ہلکی بھلکی کوئی سٹیٹمنٹ دی ریشیا کے بارے میں کہتے رہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے ٹرمز آف انسیڈنسز ہیں یہاں پہ اور بھی دیشوں کے کبھی ہم نے اس لیول پہ پرائم نیسٹر ٹرودو کا پرنسپل سٹینڈ نہیں دیکھا یہ جو بھارت کے لیے انہوں نے ابھی کیا ہے پرنسپل سٹینڈ وہ ہم تو تب مانیں گے جب یہ انویسٹیگیشن مکمل ہو جائیں گی اگر یہ انویسٹیگیشن مکمل بھی ہو جاتی ہے تب بھی میں از ای جنرلسٹ از ای سٹیزن آف کینیڈا پرائم نیسٹر ٹرودو سے یہ ارج کروں گا کہ آپ نے اگر بھارت فرض کیجئے فرض کیجئے اس میں ہے بھی اور یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بالکل فری انویسٹیگیشن اور اوپن انویسٹیگیشن کے ساتھ اس کے بعد بھی میں کہوں گا کہ پہلے ٹھیک ہے یہ تو آپ پرنسپل سٹینڈ لے رہے ہیں باقیوں کے بارے میں پرنسپل سٹینڈ کب لے گئے وہ پرنسپل سٹینڈ آج تک ہمارا سامنے نہیں آیا اس لیے میں بڑی سہولت سے کہہ سکتا ہوں کہ پرائم نیسٹر ٹرودو کا یہ جو پرنسپل سٹینڈ سو کارڈ ان کا ہے یہ بہت ہی چیری پک ہے جہاں پہ ان کی اپنی ذات کو ان کی اپنی ایگو کو سیٹسفیکشن ملتی ہے جہاں پہ ان کی جو ذاتی رنجش جو ہے اداوت جو ہے وہ وہاں پہ اس کا ٹٹ فو ٹیٹ ان کو مل رہا ہے تو وہ یہ سو کارڈ پرنسپل سٹینڈ لے رہے ہیں باقیوں پہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے آئی دو ناٹ بائی کہ دس پالیٹیشن مسٹر ٹرودو اس کیپیبیل آفہ ہیوہنگ پرنسپل سٹینڈ چلیے آخر میں یہ بتائی کہ کینیڈا اور انڈیا کے تعلقات فیوچر میں آپ کسی نارمل طرف جاتے ہوئے دیکھتے ہیں یا اس کا کیا فیوچر ہے دیکھئے یہ ایک بہت بڑا کوئیسٹن مارک ہے آہ کینیڈا کو بھارت کی ضرورت ہے بھارت کو بھی کینیڈا کی کوئی نہ کوئی اس لیے ضرورت ہو سکتی ہے کہ دو ملین انڈو کینیڈین یہاں پہ بستے ہیں لیکن ادر وائز وہ بہت فاصلوں پہ ہیں دونوں دیش اب کینیڈا کو بھارت کی ضرورت کیوں کیوں زیادہ ضرورت ہے ہمارے سسکیچوان کے پریمیر موسکوٹ نے ابھی ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی ٹویٹ میں پرائم نسٹر ٹرودو پہ ایک طرح سے انہوں نے سٹرانگ ریاکشن شو کیا جب انہوں نے پاوز کی کینیڈا انڈیا ٹیٹ انہوں نے کہ ہمارا بلینز ڈالر کا جو جو دالے ہیں وہاں سے سسکیچوان سے جو وہاں سے کامیڈیٹیز ہیں ابھار جاتی ہیں انہوں نے کہ ہمارے فارمرز کی جو جو لائف لائن ہے اس پہ یہ ضرب لگا رہے ہیں پرائم نسٹر ٹرودو یہ کینیڈا کے ایک پروینس کے پریمیر یعنی چیپ منسٹر کہہ رہے ہیں اسی طرح اور بھی جو کینیڈا کے پروینسز ہیں وہ یہ باتیں کرتے ہیں دیکھئے موسکورٹ نے اور ان کے ایک منسٹر نے بھی ایک بات کی انہوں نے کہا کہ ہم بھارت کو یہ بتانا چاہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے جب یہ ٹرےٹ ٹاک دونوں دیشوں کی پاز ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم ہم انڈیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کینیڈا is not all about جسٹن ٹرڈو یہ ایک شخص ہے ایک پولیٹیکل پارٹی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اس کی پارٹی کے اندر بھی لوگ بہت سارے لوگ امپ ایون کچھ منسٹرز بھی نام نہیں لینا چاہتا اگری نہیں کرتے پر ٹرڈو کے اس ٹانس دیموکرسی اس دیموکرسی وہ یہ کہہ رہے ہیں کی اندیا فرض کیجئے وہ دالیں ان سے نہیں تو وہ پھر یوکرین چھوٹھا لے ٹھیک یوکرین کے حالات بہت آئیڈیال نہیں لیکن یوکرین کو اپنا سوان بیچنا ہے وہ دنیا بری پڑی لیکن ہم شیئر ورڈ میں رہے ہیں اور ہمیں اگری جاننا چاہیے کہ جوڑے میں اگری پھر ڈیموکریٹس کے پریزیڈنٹ تو گھی شکر ہوئے بیٹھے ہیں بھارت کے ساتھ میں پرامنس موڈی کی صرف بات نہیں کر رہا بھارت کی بات کر وہ ان کو بھارت کی پارٹنرشپ چاہیے چائنیز فیکٹر کو نیوٹلائز کرنے کے لیے انڈو پیسیفک میں کرنے کے لیے اچھا ابھی ریسنٹلی ان کی ہماری کینیڈین منسٹرز کی اور بھارتی منسٹرز کی یہ انڈو پیسیفک بات چیت بھی وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا اب اتنے اتنی ضرورتیں ہیں خاص طور پر کینیڈا کو بھارت کی اتنی ضرورت ہے بھارت کو کچھ نو کچھ کینیڈا کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں فرنکل کہوں کہ کینیڈا کو زیادہ ضرورت ہے انٹرنیشنل سٹریٹیجیز میں آپ کو مطلب ٹریڈ میں اتنا بڑا ٹریڈ کا والیم ہے دونوں ملکوں کے جو بزنس میں کوئی سنا ہے کوئی سینکڑوں کمپنیوں کینیڈین سینکڑوں کنیڈین کمپنیوں کی انویسمنٹ انڈیا میں ہے انڈین بزنس من کی بلین انڈ بلین دولر کی انویسمنٹ کینیڈا خود انڈو کنیڈین میں سے انڈو کنیڈین جو ہیں یہاں پہ اتنی بڑی اتنی مضبوط کمیٹی ہیں ان کی انویسمنٹ سے یہ سارا جو سین پرائم اب فیوچر ظاہر ہے مشکل ہے پرائم نیسٹر ٹوڈو اگر اگلا الیکشن ہار جاتے ہیں چونکہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں پرائم نیسٹر ٹوڈو یہ الیکشن بھی ان کے سامنے ہے اگر یہ اگلا الیکشن ہار جاتے ہیں تو پھر شاید کنزوریٹیو سرکار بنتی ہے وہ تمام طرح اپنے سلپری ہونے کے باوجود ان میں بھی بہت سلپری فیکٹر ہیں ان کی پولیٹیکل مجبوری ہیں پولیٹیکل کنزمشن مگر وہ سلپری بھی ہیں میں دکھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے باوجود وہ نارملائز کریں گے مگر جب تلکات اتنے تلخ ہو جائیں اتنے بیٹر ہو جائیں ریلیشنشپ ان کو پھر واپس لانے میں سمیں لگتا ہے اور پھر بڑی مہنت چاہیے دونوں دیشوں کو اور خاص طور پر دونوں دیش جو ڈیموکرائٹک بھی ہیں دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت بھی ہے اور شدید ضرورت ہے اور میں دوبارہ دوراؤں گا کینیڈا ٹوڈو جس لیول پہ دشمنی میں تو یہ کو دشمنی بنا دیا تو وہ لے گئے ہیں تو اب یہ حالات کیسے کوئل ڈاؤن ہوں گے وہ بھی جب تک پولیٹیکل مائنشت چینج نہیں ہوگا کوئل ڈاؤن نہیں ہوں گے میں آخر میں چل کے چل دے ایک متنازع جملہ کہوں گا اتنے heated ڈائلاؤ آتے ہیں آئی کن ڈرس ٹھیک اب یہ مطلب کی طرف سے ریشنل اور مہتا رویہ جو ہے وہ Canadians کا ایک بہت بڑا ہمیشہ سے لیگیسی رہی ہے وہ لیگیسی پرمی سو ٹوڈو نے ٹوٹ کی ہے آج کے بلا تکلف تفسروں کے لیے بہت بہت شکریہ آج کا بلا تکلف شو تاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ آپ ہمارے ٹی ٹی وی کے یو ٹی چینل کو سبس سکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیت کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون پی پول یا کریڈ کارڈ کے زریو ڈونیت کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی